ملکہ بوشٹر میں آپ کو بھی سواگت کے ساتھ دام چوٹر کر سیکھنا سپسکرائب و دوستان بیلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل یور لائی بوشٹر چینل میرات فاق رہا ہے شگر کے ان جوز کی بار چین سٹار کر سکتے ہیں دوستان گننے کے رس کی بار چین سٹار کر سکتے ہیں دوستان آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج نیچے دیئے گے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اسے سبسکرائی کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کے بیجنس کے بارے میں جانکاری اور اپ ڈیشن ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہے اور دوستوں ساتھ ہی اس کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مد بولیے تاکہ جو جانکاری ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستوں جو یہ بیجنس ہے شگر کین کی چین کا یہ ایک طرح سے یونیک بیجنس ہے بہت کم کمپیٹیشن والا بیجنس ہے کیونکہ یہ شگر کین کی چینس یا آٹلٹس ہیں وہ بہت کم ہے آپ کو جنگا جنگا پر اس کے سٹالز مل جائیں گے جو ریڈی والے ہوتے ہیں وہ کرنے کا جوس بیزتے ہیں گرمیوں میں ایک طرح سے گرمیوں میں چلنے والا بیجنس ہے تو آپ کو ریڈی والے مل جائیں گے استھانی دکانوں پر کرنے کا جوس مل جائے گا لیکن اس کی چینس نہیں ہے جو اس کو بہت سارے کمپنی کی طرح پریزنٹ کریں اور اس کو ایک کوالٹی میں ایک فلیورز میں پریزنٹ کریں تو دوستویں بہت کم آپ کو ایسے آٹلٹس ملیں گے تو آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو دوستویں جو گنہ آٹلٹ ہے وہ ایک طرح سے بیپار ہے وہ پیسے لگانے سے ہمیں اچھا منافع دے سکتا ہے کچھ لوگ جوکم سے مکت بیپار میں تھوٹا سا پیشہ نیویز کرتے ہیں اور دیرے دے ویفسائے کو بہتر بنانے کے لیے نیویز چھوڑتے جاتے ہیں اور آنت میں بشال منافع جو ہے اس میں کماتے ہیں تو گنہ کا جوس جو اس کا بیجنس ہے وہ ایسا ہی ایک بیجنس ہے گنہ کا ویفسائے بہت کام نیویز سے شروع کیا جا سکتا ہے اور دوسری طرف اس کاروبار میں بڑھتی ہوئی شمتہ بہت بڑی ہے اس ویفسائے میں اچھے لاب بنانے کے لیے آپ کو لاب دائے گنہ جوس ویفسائے یوجنہ کا پالن کرنا ہوگا گنہ کا جو کاروبار ہے وہ موسمی بیبار کے تحت آتا ہے دوستو ان گرمی کے موسم میں گنہ کے رس کی مانگ عدی ہوتی ہے دنیا بھر کے لوگ گرمی کے دوران ٹھنڈے پہ پینا چاہتے ہیں اور اس میں گنہ کا رس جو ہے انڈیا میں مہتکرن ہے اور دوستو جو گنہ کا رس ہے وہ سوابی گروپ سے ہوئی ہوئی گنہ کی جو شگر کے ان کی جو دوستو چھڑے ہوتی ہیں ایک طرح سے جو گنہ ہوتا ہے اسی سے بنایا جاتا ہے آپ کئی بار سڑک کے کنارے وکریتوں کو دیکھ سکتے ہیں جو گنہ کا رس بیچتے ہیں پر ہم آپ کو ایسے بیچنے کا نہیں ہم آپ کو ایک آوٹلیٹ یا چین یا کمپنی شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ ایک بھوٹ سے یا دکان سے سٹارٹ کر سکتے ہیں گرمیوں میں کم سے کم ایک گلاس کرنا کا جو رس ہے اور انتیجار کرنے والوں کے سٹرول کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کی بھیڑ کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں اس پرکار گرمیوں میں اس سے منافع کمائے جا سکتا ہے دیش میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس ویبسائی کو کر کے اچھا پیسہ بنا چکی ہیں تو دوستوں جو اس میں پیسہ کم نویش کے ساتھ اچھا کمائے جا سکتا ہے تو دوستوں ویبسائی آپ کیسے پرم کریں اس کے لئے آپ کو گنہ کی مشین کرید نہیں ہوگی جس سے کہ آپ گنہ کا جوس نکال سکیں اس کے لئے آپ انڈیا مارٹ ڈوٹ کم سرچ کر سکتے ہیں جو گنہ کی مشین ہے آج کل آٹومیٹک آ رہی ہے جو موٹر سے چلتی ہیں یہ پانچ ہزار سے لے کے دو لاکھ تک آتی ہیں جو الگ الگ کپیسٹی کے حساب سے یا الگ الگ موڈل کے حساب سے کمپنی کے حساب سے ویری کرتی ہیں جس کو آپ انڈیا مارٹ پر سرچ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لئے جگہ ہے وہ پچاس سے سو برگ فوٹ کا ستھان چاہیے اس کے لئے آپ کوالٹی کا گنہ بھی آپ کو چاہیے جو آپ سورس کر سکتے ہیں لوکل مارکٹ سے تو دوستوں اس کے لئے آپ برف کے لئے آپ کو چھوٹا فریزر چاہیے آپ کو اس گنہ جوز ڈال کو ثابت کرنا ہوگا جہاں پہ آپ کو ایسی جگہیں ساوپلٹ کھولنا ہوگا جہاں پہ بھیڑ ہو اور کراؤڈ والا ایڈیا ہو آپ کو پارک، تھیٹر، شوپنگ مال اور کرالیوں کے آس پانس کی جگہ اس کے لئے بہتر رہے گی دوستوں ستھان اس میں بہت مہتپرون بھومی کا نواتہ ہے چاہے آپ اس وفصائے سے منافع کمانے جا رہے ہیں یا نہیں لیکن آپ کو اس کے لئے اچھا ستھان شروع میں چوز کریں گے تب ہی آپ اس سے منافع کمان پائیں گے تاکہ آپ کے پاس کسٹومرز کی لائن لگے تو دوستوں یہ دی آپ قرائے ادھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیٹی پارک کے جیم یا آس پاس کے جہاں کراؤڈڈ ایری ہوں وہاں پہ جو ہے لوکیشن پہ دکان لینے کی کوشش کریں تو دوستوں آپ ایک ایسی مشین خریدیں جو آپ کو خراب ہو جائے تو اس میں پات کال کے معاملے میں کسی بھی سمیں سیوہ پردان کرتی ہو جو مطلب کہ وہ اس کے سپیرز ہیں یا وہ ایک طرح سے ٹھیک ہو سکے اگر اس میں کوئی پرابلم آئے اس سے آپ کو ایک مشین خرید دیں جو کم بجلی کی قبط کرتی ہو پرنے تھے آپ کو مشین چلانے کے لیے بجلی ویل کا بھکتان کرنا پڑے گا اس میں آپ کا زیادہ پیسہ خرچ ہوگا اس کے لیے جس مشین میں بجلی کی انجپشن کم ہو وہ مشین خریدیں اس لیے مشین کا چناب بہت سو سمجھ کر کریں تو دوستو چنیش چید کریں کہ آپ نویندہ مشین پر پیسہ خرچ کرنے جا رہے ہیں آپ کو گراکوں کو خرش کرنے کے لیے اچھی لگ رہی سٹال سیٹ اپ کرنا ہوگا دوستو جو سٹال ہے آپ کا اس میں آپ کو ساف سفائی کا دھیان رکھنا ہوگا اور جو گنے کا رس ہے اس کو آپ کو بڑی کوالٹی سے بنانا پڑے گا دوستو آپ کو سٹال کو اچھے سے دیکھنے کے لیے اس میں پینٹ کروانا ہوگا اس کو انٹیریر کو ڈیکوریٹ کرانا ہوگا اس کو ایک کمپنی کے آٹلیٹ کی طرح سجانا ہوگا اور اس میں الگ الگ اندر گنے کے جوز کے اور گنے کے پاسٹر لگانے ہوگے کیونکہ صرف آپ گنے کا شوگرکین کا ہی بیجنس کر رہے ہیں شوگرکین کے جوز کا بیجنس کر رہے ہیں آپ کو گنے کے سپلائر کے ساتھ سوڈا کرنا ہوگا جو آپ کو اچھی مطرہ میں گنہ سپلائی کرسکے یا لوکل مارکٹ سے اس کو پرکیور کرنا ہوگا تو دوستو بھی ان پرکار کے جو فلیورس ہیں گنے کے اب ان پرکار کے فلیورس میں گنے کا رس بیج سکتے ہیں جیسے کی الائچی لیمن گلاب منٹ جنجر لیچی کیرٹ تو دوستو آپ جو ہے اپنا منیو بنائی ہے جس میں الگلہ گنے کے الگلہ پلیورس میں جوز آپ پریزنٹ کر سکے تو دوستو آپ اس طرح ایک انوٹی بیجنس شروع کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم ایک جوز بار کے سنچالر میں سب ہی خرچوں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی 20 سے 40% اس میں مارجن آپ نکال سکتے ہیں پہلے آپ ایک دکان کے قرائے پر لینا ہوگا یا اسے جوز بار کے طرح سجانا ہوگا اور اس کو جو انٹیریر ہے وہ اس کو کمپنی کے اپلیٹ کے طرح ڈیکولیٹ کرنا ہوگا آپ کو خود کے براند کا باہر بورڈ لگانا ہوگا آپ کو خود کے کمپنی کا ایک برینڈ بنانا ہوگا تو دوستو آپ اپنے جو منیو ہے اس میں وہ پانس سے دس فلیورس کے شارع شروع کر سکتے ہیں مشینوں کے لیے آپ انڈیا مارڈ روڈ کو میں گوگل سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے کمپنی کا یا اپنے بیجنس کا اکھوارو ریڈیو میں بھی گیپن دے سکتے ہیں کیٹلوگ بھی چھکوا سکتے ہیں تو دوستو ایک آؤٹلٹ چھنانے کے بعد آپ اس کی فرنچائزی بھی دے سکتے ہیں اور اپنے بیویسائے بڑھا سکتے ہیں آپ ہوم ڈیلیوری کی صوبیدہ بھی دے سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار آپ فلیور کرنے کے جوز کا لگلگ فلیور سے ایک مینو تیار کر کے ایک کمپنی کا آؤٹلٹ کی طرح چلا سکتے ہیں اور فرنچائزی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد سرکاری نیمو کے مطابق ویوریسائے کو شیشٹر کرنا جیلوری ہوگا اس کے لئے آپ کو فوڈ لائسنس لینا ہوگا اس کے لئے fssifoodlacens.com پہ وزیر کیجئے جہاں سے آپ آن لائن فوڈ لائسنس لے سکتے ہیں اوڈیوگدھار پہ میں آپ کو پنجی کرن کرنا ہوگا اس کے لئے اوڈیوگدھار.gov.in میں وزیر کر سکتے ہیں جس کے لئے reg.gst.gov.in کی ویوریسائٹ پہ جا کر شیشن لے سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار آپ اپنے ویوریسائٹ کو جیٹر کرا سکتے ہیں انسا بھی ویوریسائٹس کے ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے دوستو اس کے بعد ہے کارووار بنیویش کارووار کو شروع کرنے میں دو طرح کی فنڈنگ پہ شکتا ہوتی ہے فیسٹ کیپٹل جو کہ ٹرم لون اور گارشل پونجی ورکنگ کیپٹل کے روپ میں خریدی جا سکتی ہے اسے کیش کریڈٹ یا اوڈرائٹ سرودہ کے مادم سے اٹھایا جا سکتا ہے آپ کسی ویوریسائٹس انسطان جیسے مائکرو فرنسے سہکاری سمیتیوں سے اس کے لئے ویوریسائٹ کر سکتے ہیں msme.gov.in کی ویوریسائٹ پہ وزیر کر کے لون لے سکتے ہیں یا مدرہ سکیم کے تحت بھی آپ لون لے سکتے ہیں ان سب ہی ویوریسائٹس کے اٹریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو دوستوں اس پرکار آپ ایک بہت کم کمپیٹیشن والا جو ہے شوگر کین کی جوز کے چین کا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کمپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو ایڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیجئے گرہ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کے بیزنس کے بارے میں جانکاری اور اپ ڈیشن ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو دوستوں بائے بائے گوڈ ڈے گوڈ لک ٹیک کیر ملیں گے ایک ڈی آئیڈیا کے ساتھ